ایسے سائنس ایسے ونڈرز یشو مسیح کے نام سے ان کی خدمت میں آنے جا رہے ہیں ایسے چلت چھمتکار اور سامرتی کام ان کی خدمت میں آنے جا رہے ہیں یشو کے نام سے میں اعلان کرتا ہوں فائننسز میں پربو آپ کے خادموں کے آپ کے داسوں کے فائننسز میں آپ کے داسوں کے آپ کے خدمت آپ کے خادموں کے فائننسز کو پربو میں مانتا ہوں آپ کے راجی کی برکت آئے کیونکہ پربو آپ ہلا ہلا اور دبا دبا کے دینے والے پرویشور ہیں ہاں پربو جی ہم دیتے بہت آیت کی برکت اور بہت آیت کی آشیش آپ کے خادموں کے لئے آپ کے داسوں کے فائننسز اپنے ہاتھ کھول لیجئے اپنے آج ہاتھ کھول لیے پربو آپ کے فائننسز کو بہت بڑھانے جارے ہیں پرمیشور کے داسوں کو جو آپ کے لئے لیمٹیشنز ہیں جو آپ کے لئے کئی بار اڑنگا ملتا ہے ہی پربو انہیں کسی کا مو نہ دیکھنا پڑے انہیں کسی انسان کا مو نہ دیکھنا پڑے اے پربو جی اس کی وجہ سے کئی بار انہیں لیٹڈاؤن بھی کیا جاتا ہے پربو جی آپ کے لوگ کے فائننسز بلیس ہو جائیں فائننسز بلیس ہو جائیں پربو نئے نئے دوار کھول جائیں جیسے ازاک کے لئے پربو جی آپ نے نئے کھووں کو کھووں کو پربو جی دکھا دیا اور وہ کھوے ان کے لئے پانی دینے لگا پربو دنیا کے لئے کھوے بند ہیں یعنی ابھی زمین میں سنیے یہ پروفیٹک ورڈ آپ کے لیے ہے دنیا کے سامنے ابھی ایسے بہت سے کوئے ہیں جو پرمیشور نے چھپا رکھے ہیں ازاق ان کے بیچ میں رہتا تھا انہیں جاتیوں کے بیچ میں اور ان لوگوں کو وہ کوئے نہیں ملے پر ان لوگوں کو ملے کسے ملے بولے ازاق کو ملے وہ کچھ کوئے صرف آپ کے لیے ہیں خداون کے خادموں کے لیے ہیں جنہیں پرمیشور آپ کو دینے جا رہے ہیں بولو آمین یسو کے نام میں وہ کوئے دکھنے جا رہے ہیں بولو آمین دکھنے جا رہے ہیں میری بات لکھ لے نا ڈیٹ کے ساتھ بولیے وہ کوئے پرگٹ ہونے جا رہے ہیں یسو کے نام میں بولیے آمین وہ کوئے آنے جا رہے ہیں ٹینشن مت لو ایف سی آرے بند ہو گئے ٹینشن مت لو کوئی بدیش سے ایڈ نہیں آ رہی کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ازاق کے لیے جب کوئے بند کر دیئے نا تو پتہ کیا ہوا گوھر سے سنیے یہ سب کے لیے انڈیا کے خادموں کے لیے گوھر سے سنیے گا جب ان کوئوں کو بند کر دیا ان لوگوں نے ازاق کے کوئوں کو سنیے ہالیلویہ ہالیلویہ اسے نئے کوئے مل گئے اسے نئے کوئے مل گئے کیونکہ پرمیشنر کا راجے بہت آیت کا راجے ہے وہ کسی ایف سی آرے پر ڈیپینڈڈ نہیں ہے وہ کسی فورین ایٹ پر ڈیپینڈڈ نہیں ہے وہ تو کئی سے بھی لکھے میں تجھے اندکار میں چھپا ہوا دھندینے والا پر میں شروع ہالیلویہ ایسے کوئے بولو پرگٹھ ہونے جا رہے ہیں یسو کے نام میں آمین بولی ایسے کوئے پرگٹھ ہونے جا رہے ہیں میرے لیے میری خدمت میں ایسے کوئے آنے جا رہے ہیں ریسیف کیجئے جتنا ریسیف کریں گے پربو اتنا دے گا ہالیلویہ پہلا خادموں کے لیے خادموں کے لیے پہلا وچن ہے سائنز این وونڈرز جن کی خدمت میں ابھی چن چمتکار نہیں ہوتے ہیں پربو آپ لوگوں کو چوکانے جا رہے ہیں پربو آپ لوگوں کو ایسے استعمال کرنے آ رہے ہیں کیونکہ وچن اور کلام کہتا ہے کہ ہر ایک پہاڑ کو کیا کر دیا جائے گا پلین کر دیا جائے گا میدان میں تبدیل کر دیا جائے گا اور ہر ایک کھائی کو کیا کر دیا جائے گا پھر دیا جائے گا اور سب کچھ سمان کر دیا جائے گا اس لیے یہ غلط سہمی نکال دینا کہ کسی بڑی سفقائی میں ہی خدمت میں کیا ہوں گے چن چمتکار نہیں پربو ان انت کے دنوں میں سب کو میدان منانے جا رہے ہیں ہالے ہالے بولیے ایسا ہی ہونے جا رہا ہے ایسا ہو جائے گا کہ آپ حیرت میں آنے جا رہے ہیں آپ شوق نے آ رہے ہیں ایسا چن چمتکار پربو کیونکہ یہ پربو کے راجے کی برکت ہے یہ پربو کے راجے کی پروفٹنگ لیسنگ ہے پربو کا راجے اس طرح آپ میں ہو کر پرگٹ ہونے جا رہا ہے یسو مسید کے نام ہے آپ کو نگر بننے جا رہے ہیں جو پہاڑ پہ وسائے پر چھپ نہیں سکتا نہیں چھپیں گے آمین دوسری برکت ہے آپ کے لیے فانینسز کی فانینسز کی بولیے فانینسز فانشل بلاسسز کو میں ریلیس ریسیف کرتا ہوں آمین بولیے میں ریسیف کرتا ہوں آمین بولیے میں ریسیف کرتا ہوں آمین تیسرا وچن میں بولڈلی بولوں گا اور مجھے اس کا کوئی بھی کوئی بھی مجھے دکت نہیں ہے کسی کو برا لگتا بلا لگتا ہے وہ مین لائن چرچز کے لیے ہے یشو نے کہا ہے کہ میں دوار پہ کھڑا ہوا کھٹ کھٹاتا ہوں یعنی کوئی میرا دوار کھولے گا میرے لئے دوار کھولے گا تو میں بھیدہ راؤں گا رویش کروں گا وہ میرے ساتھ بھوجن کرے گا میں اس کے ساتھ ہاللیلویہ لکھا ہے بابل میں کہ وہ اپنوں کے گھر گیا پر اس کے اپنوں نے اسے کیا نہیں کرا کیا نہیں کرا سویکار نہیں کیا پر جتنوں نے اسے گھرہن کیا اتنوں کو اس نے کیا کرا پرمیشور کے بیٹے بیٹیا بنا دیا ان کا بیٹا بیٹی ہونے کا دکار دے دیا سنیے یہ تیسرا بچہ نے خاص مین لائن چرچز میں بول رہا ہوں میتھرڈس چرچز میں بول رہا ہوں سینائن چرچز میں بول رہا ہوں بیپٹس ایل سی چرچز میں بول رہا ہوں پریس بیٹیرین سے میں تمام مین لائن چرچز سے بول رہا ہوں جس طرح یشو کو اسرائیلیوں نے ریچیکٹ کرا اگزیکلی آپ لوگوں نے پویتر آتما کے لیے دروازہ ابھی تک نہیں کھولا ابھی تک نہیں کھولا اور پویتر آتما کھٹ کھٹاتے کھٹ کھٹاتے انجاتیوں تک چلا گیا اور وہاں پر پرمیشن کی مہیمہ پرگٹ ہو رہی ہے یہاں پر اگر کرشنز ہیں مسیحی ہیں اب بہت ضرورت ہے کہ پویتر آتما کے لیے اپنے دروازوں کو کھولے ایم ٹیلنگ یو ریسیف کریں میں بتا رہا ہوں ورنہ آپ دوسروں کو دیکھیں گے بڑھتا ہوا اور آپ کہوں گے کہ ابھی تک میں نہیں بڑھا ہوں کیونکہ ابھی تک پویتر آتما کے لیے دروازہ نہیں کھولا وہ کھٹ کھٹاتے کھٹ کھٹاتے ان چرچز کے دروازے دوسری جگہوں پر چلا گیا اور ان کو استعمال کر رہا ہے کیونکہ ابھی تک آپ نے دروازے نہیں کھولے پر اب یہ وقت ہے کہ پویتر آتما کے سامنے سرنڈر کر دیں ہمبل ہو جائیں اور یہ وچن مین لائن چرچز کے لیے ہے کہ مین لائن چرچز میں پویتر آتما بہت سامرتی روپ سے اترنے جا رہا ہے ان انت کے دروازے میں بہت سامرتی روپ سے اترنے جا رہا ہے ان خادیموں کے دوارہ جو پویتر آتما کے سامنے جو پرمیشور کے سامنے اپنے آپ کو ہمبل کریں گے اور اپنے گھمنٹ کو ایک طرف رکھیں گے پرمیشور کا آتما یہی کہتا ہے کہ ان کے چرچز میں بہت بڑے چنچم اترنے جا رہے ہیں پرمیشور کا آتما اترنے جا رہا ہے سامرتی کام ہونے جا رہے ہیں کہ اگر وہ پرمیشور کی آواز کو سن کر کیا کریں گے ڈریں گے کھاپے گے من فرائیں گے ہاللیلویہ ہمبل کریں گے بلکل کرنا کچھ نہیں ہے یہ آپ لوگ کے لیے ان سین سیر خادیموں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں ملن چرچز میں کام کرنا پر بہت سارے ترنڈیشنز کے وہ اسے نہیں کر پاتے میں نہیں کسی کو بھلا لگتا ہے لیکن میں پھر بول دوں گا جیسے دانیل نے بولا اسرائیلیوں کے لیے اس نے مدہستی کری اس نے من پھڑا اور اس نے کہا ہم نے میں نے اور میرے باپ دادوں نے آپ کے فلک ویروت پرمیشور کیا کری بغاوت کری ہے گناہ کیا ہے اور پرمیشور نے اسرائیلیوں کی سوطنترتہ کے لیے اس کو بتایا کہ کیسے پرمیشور انہیں چھڑائے گا بندوائی سے ایسے کچھ خادیموں کو پیڑیوں تک کے لیے معافی مانگنی ہے اسپریچول پیڑی کے لیے میں آپ کے بائیلوجیکل فادر اور فود فادرز کی بات نہیں کر رہا ہوں اسپریچول آپ کی جنولوجی کی بات کر رہا ہوں آپ کے باپ بادہ وہ چرچ جہاں سے آپ جڑے ہوئے ہیں وہ پاسٹرز پربو ہم سے گلتی ہوئی ہمارے پاسٹرز ہاں سے پویتر آتما کہیں ہاں چلا گیا لیکن پرمیشور انہوں کے دنوں میں میل لائن چرچز میں پویتر آتما اتارنا چاہتا ہے میں سج بتا رہا ہوں آپ کو ہاللیلوہیہ آپ اس بات کو سمجھئے لیکن وہ لوگ جو اس بات کو ڈر تے کافتے ریسیف کریں گے ہمبل کریں گے دانیل کے سمان دانیل دھرمیتہ اور دانیل نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا پر وہ پھر بھی کہتا میں نے میرے بات دھاگوں نے گناہ کرا گلتی کری اگر آپ یہ کریں گے میں آپ کو سج بتا رہا ہوں آپ کے کلیسیاں میں بہت بڑے ریوائیویلز آئیں گے بہت سامرتی ریوائیویلز آئیں گے بہت بڑے کام ہونے جا رہے ہیں پر من پھرانی کی ضرورت ہے ہمبل ہو کے ہاللیلویہ ہاللیلویہ خادم لوگ پریز اس چیز کو ریسیف کریں خادم لوگ اس چیز کو ریسیف کریں پویت راتما آپ پہ اترنا چاہتا ہے بہت زور شور سے پویت راتما آپ کو بہت زور شور سے استعمال کرنا چاہتا ہے پویت راتما آپ کو بہت آئے دینے جا رہا ہے بولیے آمین ہاللیلویہ پر ہمیں اپنے گھمنڈ کو ایک طرف رکھ دینا ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں جتنا ہم اپنے گھمنڈ کو اتار دیں گے جتنا پربو کے سامنے اپنے آپ کو ہمبل کر دیں گے پربو اتنا زیادہ لکھا ہے وہ 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 جو ایشور کی پریپورتہ میں تھا اس نے اپنے آپ کو یہاں تک دین کیا کہ اس نے مرتیو کروز کی مرتیو بھی سیلی اس لئے پرمیشوہ نے اسے وہ نام دیا جو سب ناموں میں شریشت ہیں آپ ابھی اگر ایسی اپنے آپ کو دین کر دیں گے نمر کر دیں گے پربو آپ کو وہ عدی وہ ردبے وہ ابھی شیک وہ مسا وہ انوینٹنگ دینے جا رہا ہے جو آپ نہیں سوچ سکتے جو اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچا پر بھی ہمبل بھی فور دہ لارڈ دین ہو جائیں کئی داسوں کی زندگی میں برکتیں چنچمتکار اور انوینٹنگ صرف بلوکیج اسی لئے آپ میں سے گھمنڈ 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 کی وجہ سے آج اس کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیں اسے ایک طرف رکھ دیں اور پر بھو کی پستتی میں اپنے آپ کو ہمبل کر لیں پر بھو کے سامنے ہمبل کر دیں اور آپ دیکھیں گے اس طریقے سے بڑھتے ہوئے اپنے آپ کو جیسے کبھی نہیں دیکھا اپنی اولادوں کو اپنی پھیڑیوں کو حالیلویہ 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 پر بھو دھنیوات پر بھو اس برکت کو آپ اپنے لوگ کی زندگی میں دینے آرہے ہیں اپنے خادیوں کو دینے جارہے ہیں کرتا ہوں حالیلویہ حالیلویہ